نبی کس کو کہتے ہیں یہ آج ہم سنیں گے نبی اچھے سے غور سے سنیے گا نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جس انسان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اسے نبی کہتے ہیں سمجھ میں آگئی آپ کو بات اللہ تعالیٰ جسے بھیجتا ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر بندہ نبی نہیں ہو سکتا ہر بندہ نبی نہیں ہو سکتا جسے اللہ بھیجتا ہے وہی نبی ہوتا ہے جسے اللہ بھیجتا ہے وہی نبی ہوتا ہے اور انسان باقی نبیوں کو چھوڑ کر باقی اگر کوئی کتنا بھی بڑا نمازی ہو عبادت گزار ہو تحجد گزار ہو ہزار سال کی زندگی ہو اور ہزاروں سال دن رات عبادت میں لگا لیں وہ نبی نہیں ہو سکتا دن رات اپنی زندگی کو لگا لیں نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی بنتا نہیں ہے نبی کو اللہ بھیجتا ہے سمجھ میں آگئی اسی لئے میں نے کہا کہ نبی کی جو تعریف ہے نبی کس کو کہتے اس کو ہمیں غور سے سنائے میں نے کیا کہا نبی وہ انسان ہے جسے اللہ بھیجتا ہے مخلوق کی ہدایت کے لئے نبی آ کے نہیں بنتا نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے نبی زمین پہ آ کے چالیس سال کے بعد نبی نہیں بنتا نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے اللہ جب پیدا کرتا ہے تو نبی کو نبی بنا کے ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے نبی زمین پہ آ کے بنتا نہیں ہے کوئی کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن نبی نہیں بن سکتا اور آج کچھ لوگوں نے ایسی بھی کتابیں لکھی ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھی عبادت کریں وہ نبی سے آگے عامال میں بڑھ سکتا ہے مازاللہ کوئی کتنی بھی عبادتیں کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتا نبی کے عامال کے برابر نہیں ہو سکتا نبی کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا نبی کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے اور نبی کس لیے آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں اور جب نبی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو ایک خاص تحفہ اتا فرماتا ہے میں بڑے آسان انداز میں سمجھا رہوں آپ اللہ یہ خاص تحفہ اتا فرماتا ہے وہ تحفہ ہے وحی کا نازل ہونا کس کا نازل ہونا وحی کا نازل ہونا وحی کس کو کہتے ہیں وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی باتیں یا تو خود نبیوں کو سناتا ہے یا فرشتوں کے ذریعے نبیوں تک پہنچتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے تو یہ نبی کے ایک پہچان ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے کیا نازل ہوتی ہے وحی نازل ہوتی ہے جو ہمارے پاس قرآن ہے نا تیس پارے یہ تیس پارے وحی الہی ہیں یہ اللہ کی وحی ہیں اور اسی وحی کو ہم قرآن کہتے ہیں یا تو اللہ ڈیریکٹ اپنے محبوب کو قرآن کی آیتیں سناتا ہے یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے سناتا ہے کبھی جبریل علیہ السلام آیتیں لے کے آتے ہیں کبھی دو آیتیں کبھی چند آیتیں کبھی ایک سورہ کبھی دس سورے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس یا تو خود اپنا کلام بھیجتا ہے یا پھر فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کو بھیجواتا ہے تو نبی کے خاصیت کیا ہے وحی کا نازل ہونا کیا ہونا ہے وحی کا نازل ہونا اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے وحی ہمارے نبی پر ختم ہو گئی وحی ہمارے نبی پر ختم ہو گئی ہمارے نبی کے بعد کسی پہ وحی نازل نہیں ہوتی یعنی اللہ کسی سے ڈیریک کلام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ کا کلام کسی تک نہیں پہنچتا وحی کا دروازہ بند ہو گیا کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں جب نبی آخری ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی نہیں آئی گی یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہم پہ بھی نازل ہوتی ہیں قادیانی ایک فرقہ ہے قادیانی فرقہ کا جو بڑا ہے جو لیڈر ہے اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے آج سے سو سال پہلے کا ہے اس نے یہی کہا تھا میرے اوپر وحی آتی ہے میں نبی ہوں سمجھ رہے ہیں اسی لئے میں یہ مسئلہ آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کے بعد اگر کوئی بندہ وحی آتی ہے یہ بولتا ہے میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے یا فرشتے لے کے آتے ہیں کوئی اگر یہ بولتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو کے کافر ہو جاتا ہے وحی کس کی خاصیت ہے صرف نبیوں کی خاصیت ہے اللہ اپنی وحی ہر بندے پہ نہیں اتارتا اللہ تعالیٰ اپنی وحی صرف نبیوں پہ اتارتا ہے سمجھ میں آگئے آپ کو بھائی اور جو نبی ہوتے ہیں یہ خاصیت تو وحی کی ہے دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے اللہ انہیں معصوم بنا کے بھیجتا ہے کیا بنا کے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ معصوم بنا کے بھیجتا ہے معصوم کا کیا مطلب ہے معلوم؟ معصوم کا مطلب ہے جس کے ذہن میں خیالات میں گناہ کا خیال آنا بھی ممکن نہیں ہے کرنا تو دور کی بات ہے خیال آنا بھی ممکن نہیں ہے انہیں خیالات بھی نہیں آتے نہ چھوٹے گناہ کے نہ بڑے گناہ کے وہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم اسے بولتے ہیں جسے خیال آنا بھی گناہ کا ممکن نہیں خیال بھی نہیں آتا اللہ اپنے نبیوں کو معصوم بنا کے بیشتا ہے اسی لئے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر کسی کو معصوم مت بولو اور آج ہمارے یہاں جو ہے بچوں کو بھی بولتے ہیں یہ معصوم سا بچہ چھوڑ دا لو بلو معصوم کا لفظ کسی کو استعمال نہیں کرنا معصوم یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے لیکن اللہ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی معصوم بنایا ہے کسے بنایا ہے فرشتوں کو بھی اللہ نے صرف دو ہی اپنے تمام مخلوق میں جتنی اللہ کے مخلوق ہیں تمام مخلوق میں صرف دو مخلوق کو اللہ نے معصوم بنایا ایک مخلوق اس کے نبی ہیں اور دوسرے مخلوق اس کے فرشتے ہیں فرشتوں کے ذہنوں میں بھی کبھی خیال گناہ نہ چھوٹے نہ بڑے کبھی بھی نہیں آسکتے اللہ نے ان کے اوپر خیالات کو بھی خواہشات کو بھی ہر بری چیز کو بھی ذہن میں آنے کو بھی محال فرما دیا ممکن ہی نہیں ہے سمجھ میں آگئے آپ کو معصوم کا مطلب کیا ہے تو اللہ نے معصوم صرف کتنے مخلوق کو بنایا اپنے مخلوق میں سے دو کو ایک نبیوں کو اور دوسرے فرشتوں کو تو نبیوں کی ایک خاصیت کیا ہے معصوم ہونا اب یہ شیعہ ایک فرقہ ہے آپ کو معلوم ہے شیعہ کا نام سنا ہوگا آپ نے تو یہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح پنجتن پاک بھی معصوم ہے یہ عقیدہ خلاف اہل سنت ہے اس لیے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں لیکن جو صحابہ اکرام ہیں اہلِ بیت ہیں اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اور معصوم نہیں رکھا محفوظ کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ نے انہیں گناہوں سے بچا لیا اور معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے خیالات میں بھی نہیں آتے خیالات میں گناہ کا آنا بھی محال ہے سمجھ میں آگئی آپ کو بات تو نبی کی ایک خاصیت کیا ہے معصوم کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی ہمیشہ جتنے نبی آئے ہیں مرد ہیں عورت کوئی نبی نہیں عورت نبی نہیں ہو سکتی اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے مرد کو نبی بنا کے بھیجا ہے عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا یہ اللہ کے خاص حکمت ہے جتنے انبی آئے ہیں سب کے سب کون ہیں مرد ہیں کوئی عورت نبی بنا کے نہیں بھیجی گئیں تو یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں نبی کس میں ہوتے ہیں صرف انسانوں میں ہوتے ہیں باقی جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہوتے ہیں باقی دوسرے مخلوق میں کوئی نبی نہیں یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی کوئی نبی نہیں ہے نبی صرف کس میں ہوتے ہیں انسانوں میں ہوتے ہیں اور اللہ نے ایسے کتنے نبیوں کو بھیجا لوگوں کے لیے ایک روایت کے مطابق کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا کتنے پیغمبروں کو ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری لوایت میں ہے کموں بیش دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا دو لاکھ چوبیس ہزار ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا کریم ہے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبی کیسے ہوتے تھے معلوم ہیں ہمارے آقا ہے نا ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے آقا پورے کائنات کے نبی ہے پورے کائنات کے نبی ہے ہمارے آقا سمجھ رہے ہیں ہمارے آقا کون ہے پورے کائنات کے نبی ہے لیکن اس سے پہلے جو نبی آتے تھے نبیوں کا حال یہ ہوتا تھا کبھی ایک ایک محلے میں دو دو نبی نازل ہوتے تھے کبھی ایک ہی شہر میں دس دس نبی ہوتے تھے ایک نبی کا محلہ الگ ہوتا تھا ان کی ذمہ داری اسی محلے کی ہدایت کی تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی شہر میں دس دس نبی ہیں اس نبی کی ذمہ داری یہ قبیلے کی تھی اس نبی کی ذمہ داری اس قبیلے کی تھی اس نبی کی ذمہ داری اس قبیلے کی تھی ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے اور سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی تھی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا تو پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پہلے نبی کون ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی کون ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم پہلے نبی ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے میں آخری نبی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں آخری نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور ہمارے آقا آخری نبی ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آئے گا اللہ نے نبیوں کا دروازہ ہمارے نبی پہ بند فرما دی اب اگر کوئی آدمی پیدا ہوئے ایسے بھی نبی نے فرمایا میرے بعد چالیس جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں اللہ نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے ادھر حضور کا وصال ہوا ادھر سے مسائلہ مطلقہ ایک شخص کا نام ہے اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ فرمایا اور اس کو قتل کروا دیا آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے آقا آخری نبی ہیں ہمارے آقا کے بعد کوئی نہ نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا اللہ نے دروازہ بند فرما دیا لیکن قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے زمین پر کون آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں ہمارے آقا سے پہلے کے نبی ہیں ہمارے آقا سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیچ میں کوئی نبی نے ہمارے آقا تشریف لائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے آسمان سے زمین پہ اتریں گے قیامت کے قریب تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ آئیں گے نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ پہلے سے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کلمہ پڑو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نبی تو ہوں میں عیسیٰ روح اللہ ہوں لیکن آیا ہوں محمد الرسول اللہ کے دور میں کلمہ تمہیں نبی کریم کا پڑھنا ہے غلامی تمہیں آقا کریم کے کرنا ہے یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہیں حضرت امام حسین کے سعداد کے خاندان سے امام مہدی ہوں گے امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز بتائی گی کہ لوگوں میں نبی تو ہوں لیکن اب جو آیا ہوں دوبارہ وہ اپنی شریعت یا اپنی حکومت چلانے نہیں آیا ہوں میں مصطفیٰ کی حکومت کو چلانے کے لیے آیا ہوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ نبی پہلے سے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلام بن کے تشریف لائیں گے تو ہمارے آقا آخری نبی ہے ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے جھوٹا ہے اور وہ ایسا جھوٹا ہے کہ اس کو ماننے والا بھی کافر اس کی باتیں سننے والا بھی کافر اس کو دل میں بسانے والا بھی کافر کیونکہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو نبی کی کیا خصوصیت ہیں اللہ اپنے مخلوق کے طرف انہیں ہدایت کے لئے بھیجتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ انہیں وحی دے کر بھیجتا ہے اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی کون ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد حضرت آدم سے ہمارے آقا کے بیچ میں کتنے انبیاء تشریف لائے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش جب بھی بولنا ہے تو کم ہو بیش لگانا ہے وہ اس لئے لگانا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کتنی گنتی ہیں اس لئے کم ہو بیش ہمیشہ لگانا ہے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو اللہ نے بھیجا حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی جو ہے وہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی ہے اور اسی طریقے سے کوئی نہ جنات میں سے نبی ہے نہ کوئی فرشتوں میں سے نبی ہے نہ کوئی اور مخلوق میں سے نبی کوئی بھی نبی نہیں ہے نبی صرف انسانوں میں ہوتا ہے سمجھ میں آگئے آپ کو بات اب یہاں پہ ایک اور جملہ ہم سنتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایک تو نبی کہتے ہیں ایک رسول کہتے ہیں بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں ایک نبی اللہ کہتے ہیں ایک رسول اللہ بولتے ہیں اب نبی اللہ کسے بولتے ہیں رسول اللہ کسے بولتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھئے یہ نبی ہیں اور ایک رسول ہیں یہ دونوں میں فرق کیا ہے دیکھی نبی کس کو بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا نبی بنا کے اسے نبی کہتے ہیں اور پھر انہی نبیوں میں سے یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں کموں بیش انہی نبیوں میں سے جسے اللہ نئی شریعت عطا فرماتا ہے کیا عطا فرماتا ہے نئی شریعت عطا فرماتا ہے اسے رسول کہتے ہیں انہی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے نبیوں میں سے جسے اللہ نئی شریعت عطا کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں تو یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر ہیں نبی ہیں ان میں سے اللہ نے تین سو تیرہ کو نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا ان نبیوں میں سے کتنے رسول تھے تین سو تیرہ رسول تھے اور تین سو تیرہ رسول رسول کیسا ہوتا ہے جسے اللہ نئی شریعت عطا فرماتا ہے ان کی شریعت چلتی رہتی ہے جہاں رسول آ گیا وہ شریعت سٹاپ ہو جاتی ہے آگے شریعت چلتی ہے لیکن وہ جو پہلے شریعت کے حکام ہے وہ نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ اس میں اور سہولتیں پیدا فرما کر زمانہ بدلنے کے حساب سے نئے نئے حکام عطا فرماتا ہے سمجھ میں آگئے ہیں اس کو شریعت بولتے ہیں شریعت یہ مطلب نہیں ہے حضرت آدم کی شریعت چل رہی تھی پورے مٹ گئے پھر نئی شریعت ہوئی ایسا نہیں ہے شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے حضرت آدم کی شریعت چل رہی تھی زمانہ بدلا لوگ بدلے ان کو دوسری چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے پھر اسی احکام میں سے نئے احکام نازل فرمائے اس کو نئی شریعت کہتے ہیں سمجھ میں آگئے ہیں لیکن ان تمام شریعتوں میں اللہ کے تعلق سے نبی کے تعلق سے فرشتوں کے تعلق سے کتابوں کے تعلق سے کوئی بھی حکم نہیں بدلتا جیسے قرآن میں اللہ کے تعلق سے عقیدیں ہیں وہی عقید انجیل میں بھی ہوں گے تورات میں بھی ہوں گے زبور میں بھی ہوں گے تمام شریعتوں میں بھی ہوں گے اللہ کے تعلق سے رسولوں کے تعلق سے فرشتوں کے تعلق سے کتابوں کے تعلق سے عقیدے نہیں بدلتے ہیں کیا بدلتے ہیں نئی شریعت میں مسئلے مسائل بدلتے ہیں زمانہ بدلیا تو مسئلے بدلتے ہیں مسئلے بدلے تو اللہ تعالیٰ نئے حکام نئی شریعت دے کے بھیجتا ہے تو سمجھ میں آگیا کتنے رسول اللہ نے بھیجے تین سو تیرہ رسولوں کو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے بھیجے اور یہ جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اب ایک سوال یہ ہے صرف انسان میں رسول ہوتے ہیں یا پھر دوسرے میں بھی رسول ہوتے ہیں یہ آخری مسئلہ بیان کر کے ہم ختم کریں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے چاہے پیئیں گے تین سو تیرہ جو رسول ہیں صرف انسان میں ہوتے ہیں یا باقی میں بھی ہوتے ہیں نبی جو ہوتے ہیں نا نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں میں ہوتے ہیں باقی کسی میں نہیں ہوتے لیکن رسول جو ہوتے ہیں یہ رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں کس میں ہوتے ہیں؟ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اللہ کے فرشتوں میں سے رسول کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام رسول بھی ہیں فرشتے بھی ہیں حضرت میکائل علیہ السلام رسول بھی ہیں فرشتے بھی ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام رسول بھی ہیں فرشتے بھی ہیں حضرت اسرائیل ملک الموت جنہیں ہم بولتے ہیں نا یہ رسول بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اس طرح اللہ نے فرشتوں میں بھی کچھ رسول بنائے ہیں اور بڑی خاص بات بتاؤں تمام مخلوق میں نبی افضل ہیں تمام مخلوق میں کون افضل ہیں نبی افضل ہیں یہاں تک کہ تمام فرشتوں سے بھی افضل اللہ کا نبی ہوتا ہے تمام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے حضرت جبرین سے بھی میکائل سے بھی اسرافیل سے بھی ملک الموت سے سارے فرشتوں سے اللہ کے ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کس کو افضل بنایا ہے اپنے نبی کو بنایا ہر نبی ہر فرشتے سے افضل ہیں ہر نبی اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے رسولوں کو اور نبیوں کو بنا کر بھیجی آخری بات یہ ہے کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے بھیجے ان میں سے جن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے انہی کا نام لے کے ہم نبی کہیں گے اور باقی جتنے نبی ہیں ہم ان کو نبی کہیں گے نیا نام لے کے ہم نبی نہیں بول سکتے سمجھ گئے بہت سے نبیوں کے نام ہے جو قرآن میں موجود ہیں اور بہت سے نبیوں کے نام ہے جو حدیثوں میں تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں تو جن کتابوں میں نبیوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں قرآن پاک میں انہی کا نام لے کے ہم نبی کہیں گے نئے ناموں کو نبی نہیں کہیں گے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جوبندی جماعت کے جو ہے ایک بہت بڑے عالم ہیں آپ انٹرنیٹ پر چک کریں گے تو معلوم ہوگا بہت بڑے عالم ہیں اب اور وہ لوگ بہت بڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایشور بھی ہو سکتا ہمارے نبیوں میں سے ہوں گے آپ دیکھئے یوٹیوب میں دیکھ جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ دیکھئے ان جماعت والوں کو پانچ چھے ان کے عالم ایسے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ ہو سکتا جو ایشور جو کہتے ہیں وہ ایشور ہمارے نبیوں میں سے ہوں گے ہو سکتا جو رام کہتے ہیں وہ بھی ہمارے نبیوں میں سے ہوں گے نئے نام نہیں جوننا ہے ہمیں نام صرف انہی کا لے کے نبی ذکر کرنا ہے جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں حدیثوں میں تفسیروں میں بیان کی نئے نئے نام لے کے اگر ذکر کریں گے تو بولنے والا بھی کافر سننے والا بھی کافر عقیدہ رکھنے والا بھی کافر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن نبیوں کا نام ذکر فرمایا ہے ان نبیوں میں سے پہلا نام کس کا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام تیسرا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام حضرت علیسہ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت ذلکفل علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور آخری نام ہے ہم سب کے پیارے آقا حضور احمد مشتبہ تازدار مدینہ راحت قلب سنہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نام ہیں اللہ نے ان کے نام قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں میں ایک آپ کو وظیفہ بتاؤں یہ بس پر چھے نبیوں کے نام یاد کیجئے کبھی بھی بیمار ہونا یہ نبیوں کے نام پڑھ کے اپنے آپ پہ بچوں پہ دم کرو اللہ ناموں کی برکت سے شفایہ بھی عطا فرمائے نبیوں کے ناموں میں اللہ نے وہ عطاقت رکھی ہیں تو یہ چھبیس نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور باقی کچھ نام ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں مفسرین میں بھی کچھ نامیں بیان کی ہیں اور بعض صحابہ اکرام سے بہت سے جو انبیاء کے نام معلوم ہیں ان ناموں کو بھی اور بزرگان دین نے صحابہ سے نقل کرتے ہوئے بیان کی ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ہے تو اس کی ایک فہرس بناؤں گا انشاءاللہ وہ بھی سنائیں گے کہ کتنے نبیوں کے نام توٹل قرآن میں حدیث میں اور تفسیر اور بزرگان دین کے کتابوں میں موجود ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ صرف ہمارے آقا کے اوپر درس ہوگا کہ ہمارے آقا کیسے شانوں والے ہیں اللہ نے کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں کل اگلے درس نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور شرکت کیجئے خصوصی طور پر ہمارے آقا کی شان و عظمت بیان کی جائے گی جاتے جاتے آخری بار پھر یہ پیغام دے رہا ہوں ہر نبی کا عدب ضروری ہے ہر نبی کا احترام ضروری ہے ہماری زندگی نبی کے عدب میں ہے ہماری زندگی نبی کے احترام میں یہ ہے تو ہماری عبادتیں ہیں یہ ہے تو ہماری نمازیں ہیں یہ ہے تو ہمارا سب کچھ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول بھی اس وقت ہوں گے جب نبی کے عدب والے ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی زندگی اپنے بچوں کی زندگی کو نبی کا عدب کرنے والا بنائیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو نبی کا باعدب بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کا عاشق بن کے نبیوں کے غلام بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوان این الحمدللہ رب العالمین اس بیان میں کوئی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں استقراللہ ربی من کلی زنبیوں واتوبی لے